اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلی فود ریسپیز امید ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ سب کے رمضان بہت اچھے گزر رہے ہوں گے اور الحمدللہ ہمارے بھی بہت اچھے گزر رہے ہیں آج جو آپ کے لئے ریسپی لے کے آئے ہیں وہ ہے سٹف ڈیٹس ریسپی نہیں ایک اسیمبلنگ ہے جو بہت ہی اچھی ہونے والی ہے اور یہ اگر آپ اس طرح سے اپنے کھچور اسیمبل کریں گے تو آپ کی افتار پارٹیز اور ڈیلی افتار میں چار چاند لگ جائیں گے بہت بہت اچھے اور ٹیسٹی ڈیٹس بن جائیں گے اسے پہلے میں یہاں پہ کھوئی کی میک میں بتا رہی ہوں پین میں میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹیبل اسپون آئل اور اس میں ہاف کپ بوائل ملک ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا مکس کریں گے بابل آنے دیں گے پھر ہم ایڈ کریں گے ون کپ آف پاوڈر ملک یہ آگیا پاوڈر ملک ہم نے یہ ایڈ کر دیا اچھا اس میکسچر کو چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ پین میں لگے اور جیسے جیسے آپ چلائیں گے ہلکے ہلکے یہ خود ہی پین لیپ کر دے گا اور آرام سے ایک اچھا سا سوفٹ ڈو ٹائپ کا ہمارے پاس ٹیکسچر آ جائے گا پھر اس کو ہم الگ کر کے جب تھنڈا کریں گے تو بہت ہی زبردستہ کھویا بن جائے گا اس کھوئی کو آپ یوز کریں بج ہے فریزر میں سٹور کر دیں ایک سے ڈیر مہینہ آرام سے یہ چلے گئے یہ دیکھیں کیا زبردستہ ٹیکسچر آیا تھا میرے کھوئی کا اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا تھا ماشاءاللہ ایسا بہار والا لگ رہا تھا تو میں نے یہاں پہ سٹارٹ کر دیا تھا اپنا کام کرنا ساری چیزیں میں نے جمع کر لی تھی ایک ٹیبل سپون کھوپرے میں میں نے پینچ آف ریڈ کلر ڈالا اور اس کو تھوڑا سا میکس کیا اچھا ڈرائی میکس اس لیے کرنا ہے تاکہ یہ کلر ایونلی سپریڈ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ون ٹو ٹو ڈراب آف وارٹر تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے بلکل بھی زیادہ نہیں کرنا اس کو وارٹری نہیں کرنا اگر یہ ہلکا سا بھی وارٹری یا گیلا بن گیایا نا ٹیکچرز کا تو پھر یہ ہماری کھجوروں پہ نہیں لگے گا میں نے اس کو اچھے سے یہاں پہ میکس کیا ہے ایک دو منٹ اور زبردست سا میرے پاس یہ ریڈ کلر کا کھوپرا تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم جب لگائیں گے کھجوروں میں تو ایک فینسی لکھ آئے گا اور اچھا سا پھر میرے پاس یہاں پہ ایک بادام تھا میں نے اس کو کریم میں کوٹ کیا ہے کریم میں کوٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو فل کیا کھجور میں یہ میں نے کھجور میں فل کر دیا اور پھر اس کے بعد ہم اس کو لگا دیں گے یہ ریڈ کھوپرے میں ریڈ کھوپرے میں لگا دیا اچھا سا ہماری ایک سٹف کھجور ریٹی ہو گئے پھر میں نے بادام لیا ہے اور یہ جو کھویا بنایا تھا یہ دھیر سارا کھویا فل کر دیں گے اس کے اندر آپ کی مرضی آپ کچھ بھی ٹویسٹ کر کے آگے پیچھے کر دیا اور میں نے اس میں تھوڑا سا ہی اوپر کٹے ہوئے بادام پس سے لگا دیا ہے یہ ایک اور سٹف کھجور تیار ہو گئے پھر میرے پاس ایک کاجو تھا تو میں نے یہ کاجو کو وہ کیا ہے کوٹ کیا ہے کریم میں ٹھیک ہے کریم میں کوٹ کرنے کے بعد فل کر دیا پھر یہ سادے سفید کھوپرے میں ہم نے یہ لگا کے اور اس کے اوپر چوکلٹ چپ لگا دیا اگر آپ کے پاس چوکلٹ چپ نہیں ہے تو آپ یہ کریم میں ہی ایسے فول کر کے لگا دیں یہ بھی بہت اچھا دیکھیں جو جو چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے نا یہ اویلیبل آف پوسیبلیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ میرے پاس جو 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 چیزیں میرے پاس تھی میں نے اس سے اسیمبلنگ دکھا دی کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے بادام پستے ہو ضروری نہیں ہے کہ چوکلٹ چپ وہ اچھا ہے یہاں پہ میں نے تھوڑے چوکلٹ چپ لیا تھوڑی سی کریم لیا اس میں میں نے میکس کر دیا میکس کرنے کے بعد یہ میں کھجور میں سٹف کر دوں گی تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس ڈرائی فروٹس نہیں ہیں تو آپ اس کو یہ اس طرح کی چوکلٹ چپ سے بھی اسیمبل کر سکتے ہیں اچھا یہ میں نے تھوڑے سے اس پہ سپرنگلز ٹھال دیئے تھے بچوں کے لئے بہت اٹریکٹنگ لگتا ہے اور بچے خوش ہو جاتے ہیں چوکلٹ سے اور ان سب کے کلرز ٹائپ سے بچے بہت خوش ہو جاتے ہیں اچھا میرے پاس یہاں پہ دو پستے تھے یہ میں نے اس کو فولڈ کیا ہے کریم میں اچھا کریم میں فولڈ کرنے کے بعد ہم اس کو سٹف کر دیں گے خجور میں پستہ کاجو بادام جو ڈرائی فوڈ آپ ایٹ کرنا چاہیں آپ کر دیں یہ پھر میں نے اس پہ لگا دیا وائٹ چوکلٹ چپ دھیر سارے چارپان جڑے ہوئے تھے یہ میں نے وہ لگایا اس پہ اور اس کے بعد ریڈ کھوپرا سپرنگل کر دیا یہ ہماری ایک اور سٹف خجور تیار ہو گئے اچھا یہ ہم نے کھویا لگایا اس کے اندر خجور میں دھیر سارا کھوئے کا اور خجور کا یہ جو سات تیسٹ بنتا ہے بہت زبردست تیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے بہت مزے کا ضرور ڈرائی کیجئے کھویا بہت اچھا بناتا نو ڈاؤوٹ بہت اچھا بناتا اچھا یہ کھویا لگانے کے بعد میں نے اس پر لگا دی کریم کریم کے بعد یہ میں نے ایسے سادہ والا کوکو نٹ اس کے اوپر سپرنگل کر دیا یہ ضرور آپ ٹرائے کیجئے گا دیکھیں تھوڑے سے ایفرٹ سے جب اگر آپ کا دسترخان اچھا لگنے لگے اور آپ کے گیسٹ کو ایسا لگے کہ ہاں ہماری امپورٹنٹ ہے ہمیں ایک تھوڑا سا فینسی لکر کے چیز دی گئی ہے تو گیسٹ بھی بہت خوش ہوتے اور جب مہمان نوازی ہوتی ہے تو پھر بندہ بھی بہت خوش ہوتا ہے اور اللہ پاک بھی بہت خوش ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے بادام کو کریم میں لپیٹا اور پھر اس کے بعد یہ میں نے وائٹ چوکلٹ چپ تھے میں پاس یہ میں نے اس میں لگا دی ہے اور دھیر ساری سپرنگلز میں ٹچ ٹچ کر دیا تو مجھے پاس یہ ریڈی ہو گئی جو جو مطلب یہ یہ وہ پوسیبلیٹیز ہیں جو جو ذہن میں آتے جائیں ویسے ویسے کرتے جائیں اگر کوئی اور آئیڈیا آپ کو آ رہے تو آپ کسی اور ٹائپ کا آئیڈیا کر لیں اچھا میں نے یہاں پہ تھوڑا سا کھوپرہ لگایا تھا پھر میرے پاس تھی سٹوبری میں نے سٹوبری کا تھوڑا بڑا پیس کٹ کر کے وہ فل کیا سینٹر میں پھر میں نے اس کے اوپر لگا کریم کریم لگانے کے بعد میں نے یہ ریڈ والے کھوپرے میں ٹچ کر دیا اس کو اچھا سا زیادہ سا ٹچ کر دیا تاکہ یہ اچھا ریڈ ریڈ سا لوک آجائے یہ ٹیسٹ میں بہت اچھ لگ رہے تھے بہت خجور کے ساتھ سٹوبری بہت اچھا ٹیسٹ دے رہا تھا الحمدلللہ سارے سارے بہت اچھے ٹیسٹ دے رہے تھے میں نے یہ کریم میں وائٹ چوکلیٹ چپ کو فولد کیا ہے اب میں اس کو سٹف کروں گی خجور میں یہ میں نے یہاں پہ خجور میں سٹف کر دیا یہاں پہ دیکھیں یہ سٹف کر دیا ہے خجور میں اور اس کو تھوڑا سٹف کرنے بہت تھوڑا موک کر لیا خجور کو تاکہ اندر سے ایڈجسٹ ہو جائے پھر میں اس کو خوپرے میں لگا دیا تھا ایک بادام میں بادام کو کریم میں فولڈ کر اور سارے چوکلیٹ چپس سپرنگل ساری چیزیں ایک ساتھ ایڈ کر دی نہیں ایڈ کرنے کے بہت اس کو مکس کیا تھا مکس کر کر دیا تھا اچھا اگر اب اس طرح سے ٹرائ کریں گے تو بہت بہت اچھ لوگ آئے گا جیسے کہ آپ ہمارے ساری ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ ساری خجور کتنی اچھی زبردست سی ٹیسٹی سی ٹیمٹنگ لگ رہی ہیں بچوں کے لئے بہت اٹریکٹنگ ہوتا ہے اور بچے شوق سے کھاتے ہیں اور ضرور 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 ٹرائی کیجئے گا یہ میری لاسٹ خجور بھی ایڈ ہو گئی اچھا میں اس میں آپ کو 11 ٹائپ سٹف خجور بتائی ہے 11 طرح سے خجور سٹف کر کے یہ بتائی ہیں ہم نے اور جو لوگ ہمارے چانل پر نئے کھائیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو رو پریس کیجئے تاکہ ہماری